ارشد ندیم آج پاکستانی عوام بہت زیادہ پرجوش ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ارشد ندیم نے پیریس اولمپکس میں جیولن تھرو کے مقابلوں میں نئے ریکارڈ قائم کرتے ہوئے تلائی تمگا حاصل کر کے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اپنے اس قومی ہیرو کی زندگی اور اچیومنٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں ون فور فائی فاؤنڈیشن کی نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں خوش آمدید پیریس اولمپکس کے جیولن تھرو کے مقابلے میں ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت کر پاکستان کا نام پوری دنیا میں بلند کر دیا وہ پاکستان کی جانب سے اولمپکس کے مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے ایتلیٹ ہیں اس سے قبل آخری بار پاکستان نے نائنٹین نائنٹی ٹو کی اولمپکس میں ہاکی میں سونے کا تمغہ جیتا تھا ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیتنے کے بعد سوشل میڈیا پر جاری بیان میں اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میرے والدین اور پوری قوم کی دعائیں میرے ساتھ رہیں خصوصا کوچ سلمان اقبال بٹ کی انتھک محنت اور ڈاکٹر علی شیر باجوہ کی حمایت سے میں یہ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا انہوں نے اپنے پیغام میں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ گولڈ میڈل میری طرف سے پوری قوم کو یوم ازادی کا توفہ ہے آئیے اب آپ کو ارشد ندیم کی زندگی کے حوالے سے کچھ معلومات فراہم کرتے ہیں ارشد ندیم دو جنوری انیس سو ستانوے کو میاں چنو کے قریب واقعے ایک گاؤں چک نمبر ایک سو ایک بٹا پندرہ ال میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک غریب گرانے سے ہے ان کے والد راج مستری ہیں مگر انہوں نے اپنے بیٹے کی قدم قدم پر حوصلہ فضائی کی ارشد ندیم کے کیریئر میں دو کوچ رشید احمد ساکی اور فیاض حسین بخاری کا اہم کردار رہا ہے رشید احمد ساکی دسٹرک خانوال ایتلیٹس ایسوسییشن کے صدر ہونے کے علاوہ ایتلیٹ رہے ہیں وہ اپنے علاقے میں باصلہیت ایتلیٹس کی سرپرستی اور حوصلہ فضائی میں پیش پیش رہے ہیں ارشد ندیم کو چھٹی ساتویں جماعت ہی سے کھیلوں کا شوق تھا اس زمانے میں وہ کرکٹ میں دلچسپی لیتے تھے وہ کرکٹر بننا چاہتے تھے مگر ساتھ ہی ایتلیٹس میں بھی دلچسپی سے حصہ لیا کرتے تھے وہ اپنے سکول کے بہترین ایتلیٹ تھے رشید احمد ساکی کے ساتھ ارشد ندیم کے خاندان کے اچھے تعلقات تھے ایک دن ارشد ندیم کے والد رشید احمد ساکی کے گھر آئے اور انہیں کہا کہ ارشد ندیم اب آپ کے حوالے ہے یہ آپ کا بیٹا ہے رشید احمد ساکی نے ان کی ٹریننگ کی ذمہ داری سنبھال لی اور پنجاب کے مختلف ایتلیٹکس مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے بیجنے لگے ارشد ندیم نے پنجاب یوت فیسٹیول اور دیگر صوبائی مقابلوں میں کامیابیاں حاصل کی یوں تو ارشد ندیم شارٹ پوٹ ڈکس تھرو اور دوسرے ایونٹس میں بھی حصہ لیتے تھے لیکن رشید احمد ساکی نے ان کے دراز قدر کو دیکھ کر انہیں جیولن تھرو کے لیے تیار کیا ارشد ندیم کو واپڈا کے ٹرائلز میں بیجا گیا جہاں وہ سلیکٹ ہو گئے ارشد ندیم نے دسمبر 2019 میں 86.29 میٹر کے فاصلے کے ساتھ جیولن تھرو میں جنوبی ایشیای گیمز کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا اسی طرح 2020 میں سمر اولمپکس میں براہ راست کوالیفکیشن حاصل کی 2022 میں وہ عالمی ایتلیٹکس چیمپینشپ میں کسی بھی ایونٹ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے والے پہلے پاکستانی بھی بن گئے انہوں نے 2023 کے ورلڈ ایتلیٹکس چیمپینشپ کے جیولن تھرو کے مقابلے میں چاندی کا تمگا جیتا اور اس سال گولڈ میڈل جیتنے کے ساتھ ساتھ نے عالمی ریکارڈ بھی قائم کر دیا ارشد ندیم کا سفر میاں چننوں کے گاس والے میدان سے شروع ہوا جو انہیں اس مقام پر لے آیا ہے کہ پاکستان آج ان پر فخر کر رہا ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں